بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو آج موسم قطر کا میں کہتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے باقی ویو دکھاتے ہیں ہوا بوچتے چل رہی ہے لیکن بائی صاحب موسم پیار ہے باقی بات کرتے ہیں جی کیاو ویسی میں کون سے پیپر لے کر جانے کی اجازت ہوتی کہ مسئلہ نا آپ نے کون کون سے پیپر کیاو ویسی میں لے کر جانے ہیں انپورٹنٹ کا آگز تو کومنٹ آیا تھا انسٹاگرام پر بھی کہ آپ کیاو ویسی میں ویڈیوز بناتے ہیں آئیز میڈگل لیکن پیپر کون سے ساتھ لے کر جانے اس کے بارے میں بھی ہمیں ذرا بتائیں تو میں نے سوچا آج ویڈیو بناتے ہوں اور آپ کو انفورمیشن دیتے ہیں تو کیاو ویسی میں آپ نے صرف جو کیاو ویسی اپوائنمنٹ کا پیپر ہوتا ہے جو آپ کو جنڈ سینڈ کرتے ہیں اس کا اپنے ایک فوٹو کا پی نکلوالے نہیں ہے اپنا پاسپورٹ لے لینا ہے بس یہ دو چیزیں ٹھیک ہے بس دو چیزیں اس کے علاوہ باقی بہت میں نے دیکھی ہیں گف شپ پھینکتے ہیں کہ یہ لے جانا ہے یہ لے جانا ہے وہ بھی آپ لے کر جائیں لیکن وہ چیک نہیں ہوتے وہ آپ ایزیمپل کے طور پر لے جائیں ٹھیک ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی اپ ڈیٹ کر دیں تو پھر آپ کو ضرورت پڑے پھر آپ اپنے گھر جاؤ پھر مسئلہ بنے گا تو آپ لے جائیں لیکن پاسپورٹ اور جو آپ کا کیاو ویسی کا پیپر ہے فرسٹ پیپر نکلوائیں بس ایک اس کے چار پیپر ہوتے ہیں آپ صرف ایک پیپر نکلوائیں ٹھیک ہے وہ پہلے ہی پیپر پر جب آپ کیاو ویسی میں انٹر کریں گے سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ لیا جائے گا پاسپورٹ کو اس پیچ کے جو ان کے پاس ہوتا ہے کیاو ویسی کے پاس اسے ساتھ میچ کریں گے کہ آپ کی آج اپوئیمنٹ ہے یا نہیں تو وہ اگر میچ کرتا ہے تو وہ پھر آپ کو اندر جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اندر جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے ریکشن ہوگا ٹھیک ہے پر جانا ہے ان کو بتانا ہے کہ میرا آج اپوائیمنٹ ہے وہ پہلے ہی ان کو بتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپیوٹر پر ماریں گے وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی اتنی سیلری ہے اور آپ اس کام پر جا رہے ہو اگر آپ کو ٹھیک لگے کہ یہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں جتنی سیلری مجھے پہلے بتایا وہ اتنی ہے تو آپ نے ان کو ہاں کر دینی ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کو ایک سم نکال کر دیں گے ٹھیک ہے سیم سیم اور دو تین پیپر اور اپنی طرف سے دیں گے وہ آپ نے لے کر روم نمبر جو بھی وہ ادھر LED پہ آتا ہے ٹھیک ہے روم نمبر ٹوکن پر لکھا ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے چلے جانے 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 کے بعد آپ کا جو فنگر پرینٹ ہوگا ٹھیک ہے فنگر پرینٹ اس کے بعد آئیز سکین ہوگی پھر آپ کو پس پلو پر جانے میں سلام آباد کی بات کر رہا ہوں اور ساری طرف انڈیا نپال جت سب کی طرف ایک ہی کی کیا وہ اسی کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک منٹ بیٹھ جاتے ہیں تو جیسے آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ کا فرد فلور پر جائیں گے ادھر آپ کا ہوگا سب سے پہلے آئیز ٹیسٹ ٹھیک ہے آئیز ٹیسٹ آنکھوں کا ٹیسٹ اس کے بعد آپ کا لیا جائے گا بلیڈ ٹیسٹ اس کے بعد آپ کو سیکنڈ روم میں بیجا جائے گا وہاں پر آپ کا چھاتی کا ایکسرہ ہوگا ٹھیک ہے یہ اور کافی لوگوں کی یہ گلت ہوتا ہے دوبارہ ان کو بلاتے ہیں وہ کیوں بلاتے ہیں اگر آپ کا بھی یہ ہے پانچ سے دس لڑکوں کو میں نے ٹپ دی ہیں وہ پاس ہو گئے ہیں میرا بھی چھاتی کا مسئلہ تھا میں بھی دوسری بار گیا تھا چھاتی کے لیے تو چسٹ کا جو ایکسرہ ہوتا ہے تو اگر آپ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کریں یا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اگر تو زیادہ کمنٹ آئیں گے تو تو آپ کا چسٹ کا ایکسرہ ہوگا اس کے بعد آپ کو پھر تھلڈ روم میں بیجا جائے گا وہاں پر سوالات پوچھتے ہیں چار سے پانچ سوال پوچھتے ہیں وہ آپ نے سپیڈ دینے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا جواب بالکل تیزی سے دینے ہیں مثلا وہ پوچھیں گے آپ نے کھانا کب کھایا آپ نے کہنا گیارہ بجے تکہ لگا دینا پر لگانا ضرور ہے پتانا ضرور ہے ٹھیک ہے تو جلد بازی میں جواب دے دیں لیکن ٹھیک بھی دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ ہوتا ہے دو پیپر لیتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سے فلور پر کیا کیا ٹیسٹ ہوگتا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے بس باقی اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں باقی یہاں کا موسم قطر کا موسم تو آج بہت سوہانہ ہے میں کہتا ہوں مزیعلا موسم ہے ہوا بہت تھنڈی چلڑی ہے گرمی جیسے کہ ختم ہو ہی گئی ہے وہ سامنے ہائی وے ٹھیک ہے اور ادھر اس طرف ہے دوہا ادھر سے ابھی نظر نہیں آئے گا وہ مجھے تو ادھر سے نظر آ رہا لیکن کیمرے میں شاید نہ کہہ دو لیکن دوہا بھی گومیں گے تو آپ کو دوہا کے بارے میں بھی انفرمیشن دیں گے باقی یہی ہے انفرمیشن اور اگر کوئی سوال دوہا مجھے مانٹ کی بھی گا